بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورسی نادری بلوچک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت مبیل آخر قوم کا استراب تمام ہوا اور جس کا انتظار تھا کہ پاک فوج بنو میں جو اپریشن ہے اس میں کامیاب ہو کر لوٹے اور یہ بہت ہی عجیب صورتحال تھی کہ بنو میں جو سی ٹی ٹی کا ہیڈ کورٹر تھا وہاں پر سرحد پار سے آئے دہشت گرد گھس گئے اور اپنے قیدی اور اپنے لوگوں کو لے کر وہ سرحد عبور کرنا چاہتے تھے اور اس میسیج نے اور بالخصوص جو ویڈیو بیان گزشتار اس جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ وہ تب ہی بچ سکتے ہیں جو محصور کیا گیا ہے جن کو روکا گیا ہے جن کو پکڑا گیا ہے جن میں پاک فوج کے میجر بھی شامل تھے بقول ان دہشت گردوں کے اگر ان کو رہا نہ کیا گیا اور باحفاظت سیف ایکزٹ نہ دیا گیا تو وہ ان کو شہید کر دیں گے اور یہ بڑی ایک عجیب سے صورتحال تھی پوری دنیا میں بالخصوص انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ اس کے اوپر جو ہے سپیشل بولٹن خبریں اور پاکستان کی پاک فوج کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا نازبہ کالمات ادا کیا جارے تھے آج دشمن کی خواہش تمام ہوئی اختتام کو پہنچی اور دشمنوں کا موں جو ہے ایک لحاظ سے کالا ہو گیا اور امریکہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے اس کے اوپر کیا ایک ایسا سٹیڈمنٹ دیا اور اب جو ہے یہ اپریشن جو کئی گھنٹے پر محیط تھا جس کی تفصیلات آپ کے جانے کے لئے انتہائی ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور پاک فوج کے جو ترجمان ہے وہ بھی تبدیل ہو چکے اس پر بھی آپ کو خبر دینی ہے کہ کن کو جو ہے پاک فوج کا ترجمان بنایا گیا اور ان کا پہلا بیپر کہاں پر ہوئے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کے لیے گی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کو دیجئے بیلکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جو لے رہ سکے اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا دوستو رات بارہ بجے کے قریب تقریبا پاک فوج کے نئے ترجمان جن کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ جناب میجر جنرل جو ہے احمد شریف صاحب چودی صاحب ہے ان کو جو ہے میجر جو ہے کے عوضے پر ہیں ان کو جو ہے ڈیسکنیٹ کیا گیا ہے ترجمان پاک فوج ہیں اسکری ترجمان کی ان کو ترجمانی ملی ہے اور انہوں نے پہلا بیپر جیو نیوز پر دیا اور وہ اسی سے متعلق ہے کہ بنو میں کیا ہوا اس کے ساتھ ہی پورے پاکستانوں کا پتہ چل گیا کہ پاک فوج کا جو ترجمان ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اس سے پہلے کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی میجر صاحب نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں جو ایکسکلوسف ڈیٹیلز نے شیئر کی ہیں جیو کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ آپ شیئر کر رہے تھے ہیں انہوں نے کہا کہ جی بنو اپریشن میں کل جو دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کی تعداد ہے پچیس اور اپریشن کے دوران سی ٹی ٹی کے دو اہلکار بھی شہید ہو گئے اور یقیناً وہ وہی اہلکار ہیں جن کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کو دن میں پتا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی شیئر ہوئی تھی جس میں اس کمپاؤنڈ سے آگ اور شولے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیئے کالے بادل جو تھے وہ بنو کی فضاء میں نظر آ لیتے اور عجیب مخمسہ تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے کیا سیچویشن بننے چاہ رہی ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر آ جائے کہ جس سے پاک فوج جو آپ کو یاد ہے کہ ای پی ایس کا ثانی حبیت دسمبر میں ہوا اور کہیں احسان ہو برل انہوں نے بتایا جناب کے تین افسران سمیت تیرہ جوان بھی زخمی ہوئے ہیں اس آپریشن کے دوران ترجمان پاک فوج میجا جنرل احمد شریف چودری نے بنو کی تمام تفصیلات شیئر کی ہیں اس میں بتایا ہے کہ جناب کہ دہشت گردو نے فرار ہونے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا دہشت گردو نے افغانستان جانے کی شرط آئید کی جس کو تسلیم نہیں کیا گیا رد کیا گیا اور اس کی آگے میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کیونکہ اگر یہ ایسا ہو جاتا تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان بن جاتا اور دشمن ملک یہ کہتا کہ جناب جو فوج سات لاکھ فوجر چند دہشت گرد آئے اور اپنی کاروئی مکمل کر کے چلے بھی گئے آپ کو یاد ہے کہ دیرہ سمیل خان میں بھی ایک واقعہ پیش جاتا ترجمان پاک فوج نے بتایا جناب یہ لوگ افغانستان جانا چاہتے تھے افغانستان کیلئے راستہ مانگ رہے تھے جس سے رد کیا گیا اس مطالبے کو جو بھی ہمارے خلاف آئے گا سات واضح بھی کیا اسے سر سے کچلنے کی بھرپور حمد رکھتے ہیں اور ان کا سر جو ہے وہ کچل دیں گے ترجمان پاک فوج کے مطابق بنو میں سی ٹی ٹی کی تحویل میں ہی دہشت گردو نے یہ صورتحال پیدا کی بنو میں سی ٹی ٹی کمپاؤنڈ کے باہر سے کوئی حاملہ نہیں ہوا اس سوال سے جو قیاس آرائیاں کی گئی ہیں یا دشمن میڈیا کی چانب سے یہ باتیں پھیلائی گئی ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ انڈیئر میڈیا کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ فانستان سے ہے اور چل گیا ایسی بات نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر اپریشن کیا جارہے ہیں ریاستی ریٹ کو ہر صورت جو ہے وہ قیم رکھا جائے گا ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہماری عظیم افواج کے بہادر سپوت نے اپریشن کیا ہے اس اپریشن میں کامیابی ملی ہے اور ان نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عظم کو بڑھاتی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کی کے لیے پرعظم ہے اور دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اسی صورتحال کے اوپر جب وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب قومی اسیملی میں بتا رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے شاہد توں کی اور اپریشن کی جتنی بھی ڈیٹیل ہوں گی وہ آئی ایس پی آر چاری کرے گا اور یہ انتظار تھا پورا میڈیا انتظار کر رہا تھا دن میں کیونکہ گزشتہ روز سے بنو جھا ٹرینک کر رہا تھا عجیب و غریب کے ویڈیوز آ رہی تھی اور چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی تھی خبر ہم نے بھی ٹویٹ کیا کیونکہ وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی تھی وہ بڑی بھیانک تھی اور بھیانک انداز میں ظاہر ہے کہ ایک اس کمپاؤنڈ میں موجود ہوں اس جگہ پر موجود ہوں اور دہشتگرد یہ پیغام دیں کہ ہم موجود ہیں اور یہ افراد ہماری کا سٹڈی میں ہم نے ان کو جو ہے ہسٹیل کیا ہوا ہے لہٰذا آپ ازاد کران چاہتے ہیں یہ ہماری ڈیمائنڈز ہیں اور یہ بہت ہی افسوس ناک صورتحال بن جاتی اگر ان کی ڈیمائنڈز پر عمل کیا جاتا یا اس پر کان دھرے جاتے یا ان کو افغانستان کے دیئے سیف ایکزٹ ملتا اور آپ کو پتہ ہے کہ امران خان صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا کہ باڑ اکھار اکھار پھینگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں جس پر کنسنٹ شو کیا گیا اور ہماری طرف سے پاکستان سے ایک سولہ رکنی ڈیلیکیشن جو ہے وہ چمن کے راستے افغانستان گیا گورنر کندھار سے انہوں نے ملاقات کی اس ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور جو حالیہ واقعات پیش آئے اس کی اوپر اظہار افسوس کیا گیا اور وہ وفد ملاقات کرنے کے بعد پاکستان پہنچ چکا ہے وہ چمن کے راستے سے داخل ہوا اور انہوں نے بتایا کہ جناب افغان حکام کے ساتھ ہماری جو باتیں ہیں وہ تیہ ہو چکی ہیں انہوں نے بھی ان واقعات پر افسوس کا اظہار کیا اور ایندہ کے حوالے سے موثر اقدامات اٹھانے کا جو فیصلہ کیا گیا اور ساتھ یہ کہ فلیک میٹنگ جو عموماً سردوں پر ہوتی ہیں اگر کوئی معاملہ ہو بھی تو مہانہ بنیادوں پر ان کو رکھا جاتا ہے تو اگر ان کا احیاء کیا جائے تو ان سردی امور کو تیہ کیا جا سکتا ہے مسائل جو ہیں ان کو ان میٹنگ میں سالف کیا جا سکتا ہے تو اس پر بیسیکلی اتفاق کیا گیا ہے دونوں طرف سے جو خوش آئند بات ہے پاکستان بھی کسی صورت اپنے ہمسائے ملک کے خلاف کوئی ایسے جذبات نہیں رکھتا اور یہ توقع صرف یک طرفہ نہیں ہو سکتی پاکستان بھی توقع کرتا ہے کہ دوسری جانب سے بھی اسی طرح کے سینٹیمنٹس کا جو ہے اظہار کیا جائے دوسری جانب سے امریکہ کی جانب سے ایک بیان ہے اسی بنو کے واقعے کے اوپر کہ جناب علی اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم بنو کے اوپر بڑے جو ہے وہ نشہ کیا کہتے ہیں تاک رکھے ہوئے نظر رکھے ہوئے اور ہم اس پر گاہے بگاہے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں حضور والا ہمیں آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے پاک فوج اگر پہلے طالبان کے اس ناپاک وجود کو اگر یہاں سے مٹا سکتی ہے تو اب بھی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اس کے اوپر فوکس کرے اور ان کا جو وجود ہے ناپاک وجود اس کو جو ہے ختم کیا جائے تو بہرل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاک فوج جو ہے اسی عظم کے ساتھ نئی قیادت جو ہے جس میں تبدیلی بھی آ چکی ہے تجمع پاک فوج بھی تبدیل ہو گیا اب یہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اپنے اصل کام پر کام کرتے ہوئے ان کا ہمیشہ کے لئے ختمہ کرے گی اور پاک فوج پاکستان میں امن کی جو ایک آشا ہے وہ پرویل کرے گی انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ جائے دیجئے اللہ حافظ اللہ سے